سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب گیارہ پھولوں کی وادی صفح چوراسی اترا کھنڈ کی پہاڑیوں میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر جگہ پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں یہ جگہ پھولوں کی وادی کہلاتی ہے کچھ مقامات پر جھاڑیوں پر کھلتے ہوئے سرخ پھول محسوس کیے جا سکتے ہیں اور کہیں دو پتھروں کے درمیان سے جھاکتے ہوئے سفید پھول یہاں بہت وسی علاقے پر پیلے پیلے پھولوں کا جیسے قالین بچھا ہوا ہے اور اچانک کہیں اور نیلے پھول ننھے ننھے ستاروں کی طرح گھاس میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب ایک حسین خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے ہے نا؟ ہاں کیونکہ کسی خواب ہی کی طرح یہ پھول سال بھر میں صرف کچھ ہفتوں کے لیے کھلتے ہیں اب تصور کرو کہ تم ایسی جگہ پہنچ گئے ہو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کون سے گانے گانے کو تمہارا دل چاہتا ہے؟ کیا تم نے اتنے بہت سارے پھول ایک ساتھ کھلتے ہوئے محسوس کیے ہیں؟ کہاں؟ کتنے مختلف رنگوں کے پھول تم نے محسوس کیے ہیں؟ ان کے رنگوں کے نام لکھو صفحہ 85 اب تم گنتے ہی رہ گئے نا؟ صحیح کہا نا؟ کیا تمہارے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جن پر پھولوں کے نمونے بنے ہوئے ہیں؟ مثلا کپڑے، چادریں، پھول دان وغیرہ زیل کے باکس میں پھولوں کا ایک خوبصورت نمونہ بنا ہوا ہے یہاں ایک تصویر میں پھولوں کا نمونہ بنا ہوا ہے لکھا ہے تصویر میں جو نمونہ ہے وہ مدھو بنی کہلاتا ہے یہ ایک بہت قدیم لوک آرٹ کی قسم ہے کیا تم جانتے ہو کہ یہ مدھو بنی کیوں کہلاتا ہے؟ بیہار میں ایک زلہ ہے جو مدھو بنی کہلاتا ہے یہاں تہواروں اور دیگر خوشی کے موقعوں پر گھروں کی دیواریں اور آنگن اس قسم کی تصویروں سے رنگیں اور سجائے جاتے ہیں یہ تصویریں بہت باریک پسے ہوئے چاولوں کے پیسٹ سے بنائی جاتی ہیں جس میں رنگ کی آمیزش کی جاتی ہے مدھو بنی تصویروں میں جو رنگ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی بہت خاص ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے نیل، حلدی، پھولوں اور پیڑوں سے حاصل شدہ رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان پینٹنگز میں انسانوں، جانوروں، پیڑ، پھول، چڑیاں، مچھلی اور دیگر بہت سے جاندار بھی بنائے جاتے ہیں اپنی کوپی میں خود ایک نمونہ بناو اور ساتھ ہی اس میں رنگ بھی بھرو اپنے دوستوں کے بنائے ہوئے نمونوں کے بارے میں بات کرو برائے استاد بچوں کی حوصلہ افضائی کیجئے کہ وہ اتراکھنڈ کو نقشے میں تلاش کر سکیں صفحہ 86 پھولوں کی دنیا یہاں پر پھولوں کی کچھ تصویریں دی گئی ہیں جن پھولوں کی شناخت کی جا سکتی ہے ان پر نشان لگاؤ تم اگر جانتے ہو تو ان کے نام بھی لکھو مندرجہ بالا تصویروں سے اور دیگر پھول سے جن کے ناموں سے تم واقفیت رکھتے ہو دو کے نام لکھو جو پیڑوں پر کھلتے ہیں جھاڑیوں پر کھلتے ہیں صفح 87 بیلوں پر کھلتے ہیں آبی پودھوں پر کھلتے ہیں صرف رات میں کھلتے ہیں دن میں کھلتے ہیں اور رات میں بند ہو جاتے ہیں کن پھولوں کی خوشبو سے ہی شناخت کی جا سکتی ہے چاہے دیکھنے والے کی آنکھیں بند کیوں نہ ہوں کون سے پھول پورے سال کھلتے ہیں کون سے پھول کسی خاص مہینے میں ہی کھلتے ہیں کیا کچھ ایسے بھی پیڑ پودے ہیں جن پر کبھی پھول نہیں کھلتے معلوم کرو اور لکھو ایسا کیوں یہاں ایک تصویر ہے جس میں ایک تختی لگی ہے تختی پر لکھا ہے پھول توڑنا منع ہے کیا تم نے اس طرح کی تختی کہیں اور لگی ہوئی محسوس کی ہے اس طرح کی تختی کے موجود ہونے کے باوجود بھی کیا لوگ پھول توڑتے ہیں تمہارے خیال سے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا انہیں ایسا کرنا چاہیے کیا ہوگا اگر سب ہی لوگ پھول توڑتے رہیں گے صفحہ اٹھاسی آئیے ہم غور کریں جو بچے پھول لا سکتے ہیں ایک یا دو پھول کلاس میں لے کر آئیں یاد رکھو تمہیں صرف زمین پر گرے ہوئے پھول ہی جمع کرنے چاہیے کوئی پھول توڑو نہیں تین یا چار بچوں کا گروپ بنا کر ایک پھول کے بارے میں بات کرو پھول کا رنگ کیسا ہے اس کی خوشبو کس طرح کی ہے پھول کیسا لگتا ہے ایک گھنٹی کی شکل کا پیالے کی طرح برش یا کسی اور طرح کا کیا یہ پھول گچھوں میں کھلتے ہیں اس میں کتنی پتیاں ہیں کیا ساری پتیاں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں پنکھڑیوں کے بیرونی حصے میں کیا تم پتی جیسا ہرا دھانچا محسوس کر سکتے ہو یہ تعداد میں کتنے ہیں پنکھڑیوں کے اندر پھول کے درمیان کیا تم کچھ باریک سی چیزوں کو محسوس کر سکتے ہو اس کے رنگ کے بارے میں لکھو صفح نواسی جب تم ان کو چھوتے ہو تو کیا تم صفوف جیسی چیز ہاتھوں پر محسوس کرتے ہو یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک پھول اور دو کلیاں ہیں کھلتی کلیاں تم نے پودوں پر کلیاں محسوس کی ہوں گی اگر تمہارے سکول یا گھر کے نزدیک کوئی پھول دار درخت لگا ہوا ہے تو اس کی کلیوں کے بارے میں غور کرو ایک پھول اور ایک کلی کے درمیان تم کیا فرق پاتے ہو ایک کلی اور اس کے پھول کی تصویر اپنی کوپی میں بناو کیا تم بتا سکتے ہو ایک کلی کو پھول بن کر کھلنے میں کتنے دن لگتے ہیں آؤ ہم کوشش کریں اور معلوم کریں ایک کلی کا انتخاب کرو جو ایک پودے پر لگی ہوئی ہے اور اس کو ہر روز محسوس کرو پودے کا نام لکھو جب تم نے پہلی بار اس کلی کو محسوس کیا تو کونسی تاریخ تھی اب جب کہ کلی کھل کر پھول بن چکی ہے تو کونسی تاریخ ہے ایک کلی نے پھول بننے میں کتنے دن لگائے اپنے دوستوں سے مختلف پھولوں کے نام دریافت کرو جو انہوں نے دیکھے ہیں ان کی کلیوں کو کھل کر پھول بننے میں کتنا وقت لگا یہ بھی غور کرو کہ اس پھول کو سوکھنے میں کتنے دن لگے صفحہ نوے اتنے بہت سے استعمال پھول کھائے بھی جاتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں پھولوں کو کس کس طرح استعمال ملاتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ پھول کھائے بھی جاتے ہیں بہت سارے پھول سبزیوں کی طرح پکائے بھی جاتے ہیں اتر پردیش میں فیروزہ اور نیلیمہ کچنار کے پھولوں سے تیار شدہ سبزی کو بڑے شوق سے کھاتی ہیں کیرل میں یامنی اپنی والدہ سے کیلے کے پھولوں کی سبزی بنوا کر کھانا بہت پسند کرتی ہے ممتہ اور عمر جو مہاراشتر کے رہنے والے ہیں سہجن کے پھولوں کے پکوڑے پسند کرتے ہیں کیا تمہارے گھر میں پھولوں کو سوکھی سبزی کی طرح یا شوربے اور سالن کی طرح یا بطور چٹنی پکایا جاتا ہے معلوم کرو کہ کن پھولوں کو اس طرح سے استعمال میں لائی جاتا ہے پھول دواؤں میں پھولوں کا استعمال بہت سی دوائیں بنانے میں بھی ہوتا ہے کسی بھی دو قسم کے پھولوں کے نام معلوم کرو جو دوائیں بنانے کے کام میں آتے ہیں تمہارے گھر میں ارق گلاب کیسے استعمال میں لائی جاتا ہے کیا یہ دوائے کے طور پر یا بطور مٹھائی لسی یا اور کسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے معلوم کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ پھولوں میں رنگ پھولوں مثلا گیندے زینیاں وغیرہ سے بہت سے رنگ تیار کیے جاتے ہیں یہ رنگ کپڑوں کی رنگائی میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں صفحہ اکیانوے معلومات حاصل کر کے کچھ اور پھولوں کے نام لکھو جو رنگ بنانے کے کام میں لائے جاتے ہیں کیا تم بتا سکتے ہو کہ کس رنگ کا کوئی پھول نہیں ہوتا ایسے پھولوں کے نام لکھو جن کا استعمال اتر بنانے میں ہوتا ہے یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک لڑکی اپنی ایک بزرگ رشتدار سے بات کر رہی ہے تم نے نانی یا دادی کے پرانے نسخوں کے بارے میں سنا ہوگا جن میں پھولوں کا استعمال ہوتا ہے یہاں ایک نسخہ دیا جا رہا ہے جس میں ارق گلاب کا استعمال کیا گیا ہے نانی یا دادی کا نسخہ ارق گلاب اور گلیسرین کو برابر مقدار میں ملا لو اس کو ایک بوتل میں بھر کر رکھ لو اس میں چند قطرہ لیموں کے ارق ملاو سردیوں کے موسم میں اس آمیزہ کو اپنی جلد پر لگاؤ تمہاری جلد خوشک نہیں ہوگی اور نہ ہی پھٹے گی کیا تم نے اتر کی چھوٹی شیشی کھولنے پر اس کی خوشبو محسوس کی ہے کیا تم جانتے ہو محض ایک چھوٹی سی اتر کی بوتل بہت سارے پھولوں سے تیار کی جاتی ہے اتر پردیش کا ذلاق نوج اتر کے لیے مشہور ہے یہاں ٹرکوں میں بھر کر پھولوں کو آس پاس کے علاقوں سے اس مقصد کے لیے لائے جاتا ہے اتر گلاب، ارق گلاب اور ارق کیوڑا پھولوں سے تیار کیے جاتے ہیں ہزاروں لوگ قنوج میں اس کام میں مصروف رہتے ہیں برائے استاد بچوں کو نقشے میں اتر پردیش، کیرل اور مہاراشتر ڈھونڈنے میں مدد کریں بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اتر پھولوں کا خالص ارق ہوتا ہے صفح بانوے دیگر استعمال کیا تم نے کبھی پھولوں کے بارے میں گیت پڑھا یا سنا ہے؟ آئیے اس گیت کو گائیں اچھی مالن میرے بننے کا بنالا سہرا باغ جنت گئی مالن میری پھولوں کے لیے پھول نہ ملیں تو کلیوں کا بنالا سہرا معلوم کرو کیا تم جانتے ہو ایسے گیت کب گائے جاتے ہیں؟ کیا تم یا کوئی اور تمہارے گھر میں اس طرح کے اور گیت جانتے ہیں؟ گیت اور نظمیں وغیرہ جو پھولوں کے بارے میں ہوں انہیں جمع کرو، لکھو اور ان کو جماعت کے کمرے میں لگاؤ۔ کیا تمہارے بزرگ کئی موقعوں پر کوئی خاص قسم کے پھولوں کا استعمال کرتے ہیں؟ مختلف موقعوں پر استعمال میں لائے جانے والے پھولوں کی فہرست مرتب کرو یہاں دو کولم دیئے گئے ہیں ایک میں لکھا ہے موقع، دوسرے میں لکھا ہے پھول کا نام برائے استاد بننا، دولہا بچوں سے معلوم کریں کہ ان کے علاقے میں بننے کو کیا کہتے ہیں؟ صفحہ تیرانوے واقعی، اگر پھولوں کے اتنے زیادہ استعمال ہیں تو یقیناً ہمیں ڈھیر سارے پھولوں کی ضرورت پیش آتی ہے پھولوں کی کاشت بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے تصور کرو میلوں تک پھیلے ہوئے پھولوں کے باغات کس قدر حسین؟ آئیے اور کچھ جانے کیا تم نے کسی کو پھول فروخت کرتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ اگر کوئی گل فروش تمہارے آس پاس ہے تو اس سے ان سوالوں کے بارے میں معلوم کرو اور لکھو کون کون سے مختلف پھول ہیں جن کو وہ فروخت کرتے ہیں؟ ان سے تین پھولوں کے نام پوچھ لو وہ یہ پھول کہاں سے لاتے ہیں؟ لوگ پھول کیوں خریدتے ہیں؟ پھول بیچنے والے کن کن شکلوں میں اپنے پھول فروخت کرتے ہیں؟ یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں میں ترہ ترہ کے پھول دکھائے گئے ہیں لکھا ہے ان تصویروں میں دیئے گئے پھولوں کے بارے میں بات کرو اور اپنے جانے پہچانے پھولوں کی تصویروں کی نشان دہی کرو صفحہ چورانوے یہاں کچھ تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں میں پھولوں کی سجاوٹ دکھائی گئی ہے کوئی اور شکل جس میں تم نے محسوس کیا ہو بعض پھولوں کو مختلف شکلوں میں استعمال کیا جاتا ہے مثلاً گلاب اور گیندہ ہار بنانے کے لیے اور کھلی ہوئی پتیوں کے لیے بھی ان مختلف شکلوں کی قیمت معلوم کرو ایک ہار ایک لڑی ایک گلدستہ کیا گلفروش نے گلدستہ بنانا اور پھولوں کی چادر بنانا کہیں سے سیکھا ہے؟ کس سے؟ کیا وہ اپنے خاندان کے اور افراد سے بھی یہی کام کرانا چاہیں گے؟ کیوں؟ صفحہ پچیانوے آؤ یہ سرگرمی انجام دیتے ہیں آپ اس کو پانچ یا چھ بچوں کے گروپ میں کر سکتے ہیں درختوں یا پودوں سے جو پھول جھڑ گئے ہیں ان کو جمع کریں ان کو جماعت میں لائیں صفحہ کے ساتھ ان کو پرانے اخبار کے کاغذ کے درمیان میں پھیلا دیں خیال رہے کہ پھول ایک دوسرے سے نہ جڑیں اب اخبار پر ایک وزنی چیز رکھیں اس کو دس سے بارہ دن تک ایک ہی مقام پر رکھا چھوڑ دیں اس کے بعد سارے پھول بہت احتیاط سے نکال لیں اور ایک سکریپ بک تیار کریں آپ اس کے لیے ایک استعمال شدہ کاپی یا پرانے اخبار کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ان خوشک پھولوں سے خوبصورت کارڈ بھی بنا سکتے ہیں اپنے پسندیدہ پھول پر ایک نظم لکھیے برائے استاد بچوں کی حوصلہ افضائی کریں کہ وہ پھولوں کے بارے میں بات چیت کریں بچوں کی مدد کریں کہ وہ پھولوں میں آسانی سے محسوس ہونے والی خصوصیات کے مطابق ان کی گروہ بندی کر سکیں مثلا پتیوں کی تعداد رنگ گچھوں میں یا اکیلے کھلے ہوئے وغیرہ ابھی آپ سن رہے تھے درجہ چار کی درسی کتاب ہمارے آس پاس کا باب گیارہ آواز مہینول حسن نیازی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تکنیکی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تثہ پرستوطی C I E T N C E A T نئی دلی بھارت نیرمان ایوام رای